چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے اور ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ اگجا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے کیونکہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان آئے آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیں کیا یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس کا خواب جناہ نے دیکھا تھا کیا پاکستان بیک مانگنے کیلئے بنا تھا کیا پاکستان دکٹیشن لینے کیلئے بنا تھا کیا پاکستان ایبسلوٹلی نوٹ کیلئے بنا تھا یا ایبسلوٹلی یس کیلئے بنا تھا یہ پاکستانیس تل می آر یو بگرٹس اللہم صل و سلم مبارک علی سیدنا محمد ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ ہو الرحمن الرحیم ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشركون ہو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنہ يصبح لہو ما فی السماوات والارد وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ صُدْقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ زندہ دلانی لاہور میرے جان سے بھی زیادہ پیارے پاکستانیوں پاکستان کے مختلف علاقے سے آنے والے تمام شرکا بلخصوص جو دور پار کے علاقوں سے آئے ہیں آج میں لڑکانہ سے آئے ہوئے ایک دوست سے راستے میں ملافتاری کے وقت ٹرائبل ایلیاز خیبر ڈسٹرک سے مومن سے بلوچستان کے دور پار کے علاقوں سے لیکن بلخصوص زندہ دلانی لاہور آپ کو اور سٹیج پہ بیٹھی آپ کی تمام لیڈرشپ کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت سلام بہت بہت مبارک بات اس جلسے پہ خاص کر اپنے پنجاب کے صدر جناب شفقت محمود بھائی اور تمام سٹیج پہ بیٹھی لیڈرشپ میرے چھوٹے بھائی مراد سعید یہاں پہ سٹیج پہ ہے تمام لیڈرشپ ہے سیف اللہ بھائی ہے فواد چودری ہماری خواتین ممبران تمام یہاں پہ کمل بی بی سب موجود ہیں یہ ہم سب کی جوائنڈ ایفٹ ہے میں زیادہ طبیل بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آگ سے بہت سال پہلے جب اسی طرح بارش کا ایک موسم تھا تیس مارچ دو ہزار تیرہ کو جہاں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا میں بھی نہیں ہلوں گا اور یہاں سے کوئی شخص نہ ہلنے پائے ایک بندہ نہیں ہلا تھا اس گراؤنڈ سے اور پھر اپریل پھر اپریل دو ہزار اٹھارہ میں کڑکتی دھوپ میں چھ سات گھنڈے ہاں ہم نے انتظار کیا اور شام کو پھر محفر لگی پھر عمران خان صاحب نے یہاں پہ ہم سب کا خون اور دل گرمایا اور بتایا کہ پاکستان کیوں بنا لیکن میرے دوستوں میرے پاکستانیوں اور میرے لہوریوں یہ نگری کے باسی ہیں آپ جو سارے مشرق کے شہر کے رہنے والے ہیں ہمیں آپ پہ فخر ہے آپ پورے پاکستان کا سیاسی کعبہ ہیں یہ لہور پاکستان کا دل ہے اور اس لہور میں برسغیر کی تاریخ کے رخ کا دھارا مڑا جب 23 مارچ 1940 کو یہاں پہ چار دانگ علم متحدہ اندرستان سے مسلمانہ نے ہلن قادی عزب حمدن جناح کی لیڈرشپ میں یہاں پہ اکھٹے ہوئے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آٹھ سے تیرہ سی سال پہلے جب قائد عزب محمدن جناح کی سرکردگی میں جب قائد ملت خان لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر اور مسلمانہ نے ہند کے تمام زعمہ اور انڈیا مسلم لیک کے لیڈران یہاں پہ موجود تھے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ یہاں پہ سامنے بیٹھیں میرا دادا پیر محمد خان جو آل انڈیا مسلم لیک کا ایک ورکر تھا جناح کا ساتھی تھا یہاں موجود تھا اور میری لیڈر عمران خان صاحب کے والد اکرام اللہ نیازی صاحب بھی یہی موجود تھے آپ کے دادا آپ کے پرکے بھی یہاں پہ آئے ہوں گے آج ہم نے اپنے آباؤ اجداد کی ان کی روایت کو زندہ رکھا کہ جب دویس سو چالیس کو ہمارے بزرگ یہاں پہ اکھٹے ہوئے تو میرے پھائی اور بہنوں انہوں نے پاکستان بنایا تھا پاکستان بنانے کی تحریک کا آس کیا اور آج ہم پاکستان پہچانے نکلے تھے وہ قائد اعظم تھا آج ہم قائد پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ اس بات کہہ کرتے ہیں کہ یہ جان تو جانی جانی ہے یا یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں وہ شاد سلامت رہتی ہے جس طرح سے کوئی مقتل کو گیا پاکستان ایک خواب کا نام تھا ہم سب نے یہاں مل کے آج سے چراسی تراسی سال پہلے ایک خواب دیکھا جو پھر سن سن تالیس میں ریالائز ہوا اور پاکستان بن گیا لیکن میرے پاکستانیوں میرے لاہوریوں میرے پختون میرے پنجابیوں سندھیوں بلوٹیوں اردو سپیکنگ جن کا پاکستان پہ سب سے زیادہ حق ہے اردو سپیکنگ لوگوں کا کیونکہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان آئے آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیں کیا یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس کا خواب جنا نے دیکھا تھا کیا پاکستان بیک مانگنے کیلے بنا تھا کیا پاکستان دیکٹیشن لے کیلے بنا تھا کیا پاکستان absolutely not کیلے بنا تھا absolutely yes کیلے بنا تھا you پاکستانیس tell me are you beggars are you beggars no we are not beggars می توس یہاں پہ فروغ بیٹھا ہے فروغ حبیب میں تو اس کے فیصل آباد کے اس صوفی محمد برکتری صاحب کے ماننے والا ہوں جنہیں آن سے بہت سال پہلی پیشن گوئی کی تھی کہ دنیا والا سن لو جنگل میں تنگ کے چنتا ایک ملن ایک دیوانہ تجھے یاد آئے گا جو یہ بات کرتا تھا کہ پاکستان کی ہارنا میں دنیا کی ہارنا ہوگی تو آج اگر عمران خان نے absolutely not کہہ دیا تو کیا جرم کر دیا آج اگر عمران خان ساکھ اسلام وفو پہ بس ٹین لیا تو کیا جرم کر دیا اگر ختم نبو پہ اقوام متعدہ میں جا کے بات کر دی تو کیا جرم کر دی اگر ادر نادے نے کی بات کر دی تو کیا جرم کر دیا یہ تو آپ کے اور میرے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جن کے فکری وارث ولید اقبال آج ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی لہوریو بھول تو نہیں گئے قائد کا سبق مجھے مردان اور پشور میں یاد ہے تمہیں لہور میں بھولا تو نہیں بھولا تو نہیں بھولا تو نہیں یاد دیلوں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ ہم سب نے یہ حید کرنا ہے ہم سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کیوں میری بچوں غلام کی زندگی بسر کرنی ہے یہ سب سلالی پرچم کو دنیا کا آپ کے ہاتھ میں ہے عمران خان نے تو یہ موقع ہمیں دے دیا کہ آج ان لوگوں کی اولاد کو یہ بات غور سے سنے جذبات ہی نہیں میں بڑے غیر جذبات کی انداز میں بڑے سوچ اور فکر کے ساتھ یہ بات آپ کو کر رہا ہوں لاہور یوں پاکستان یوں عمران خان نے پوتے نواسے نواسے اور پوتے وں کو یہاں اکھٹا کر کے موقع دے دیا کہ آج ہم یہ بات کر سکیں کہ اس مینار پاکستان کے ساتھ دلے غادی آزم کے ساتھ ہمارے دادا اور نانا اکھٹے تھے آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ آج سے بہت سال بعد ہمارے پوتے اور جنگ آغاز ہوا تو مینار پاکستان کے ساتھ نے دوتا دربار کی آنگن میں ہم بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اور ہمارے والد اور ہمارے دادا بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں بولو افتاری سب نے کی ہے میں نے صرف چند گھونٹ پانی اور تھوڑا سا کھانا کھا میرے حسن جوان ہیں آپ کے جوان ہیں میرے ساتھ دو تین نارے لگاؤ گے لگاؤ گے کیونکہ مجھے فیصل جوید کے کونشن آ چکا ہے کہہ رہے بس کرو تیار ہو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے نا دوبارہ بوچ رہو تو پھر کونش نار وں کا جواب لینا یہ کو ہماری آواز پہنچ نارے تکبیر یہ تو پشاور تک نہیں پہنچا نارے تکبیر پاکستان کا مطلب کیا آواز کمزور ہے زندہ دلانی الہور آواز کمزور ہے پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا عمران خوا سے رشتہ کیا اس دھرتی سے رشتہ کیا تو اگر لا الہ اللہ ہے تو پھر میری طرف سے سن لو کہ حبیب جالب آپ نے جو بات کی تھی وہ اس قوم کے لئے کم از کم نہیں تھی وہ ان لوگوں کیلی تھی جو آغیار کے ایک اشارے پہ سرب سجود ہو گئے پانی پانی گر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نممن تیرا نتن چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص عدا ہے اور ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ اگ جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے پاکستان شکریہ